بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے مونگ اور ماشکی دار کے دعی بڑے اور اس کے ساتھ بنائیں گے اس کا مزے دار سا مسالہ مسالہ بہت مزے کا بنتا ہے اور دعی بڑے بھی بہت مزے کے بنتے ہیں یہ دیکھئے واشاللہ سے کتنی پریس بھی نکل رہے ہیں اور جب ہم انہیں پانی میں سوک کہے کے دعی بڑوں میں رکھ ڈالیں گے تو اور زیادہ سوفٹ ہو جائیں گے اور مزے کے ہوں گے بہت زائکے دار بنائے تھے بہت مزے کے بنائے تھے ضرور ٹرائے کریے گا مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا اور ابھی تک آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کوئی دعی بڑے کیسے لگے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے کتنے جوسی اور کتنے سوفٹ بنے ہیں اور جب آپ اسے کھائیں گے تو باگے ہی آپ کو مزے آ جائے گا بہت اچھے بنے تھے بہت زائکے دار بنے تھے اور اس کو لازمی لازمی ڈرائے کر کے مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا چلے ہم ہم شروعات کرتے ہیں اس کے مسالے سے یہ ثابت دھنیا زیرہ ثابت کالی مرچیں لون ثابت لال مرچیں اجوائن ہے ڈارٹری ہے کالا نمک ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں مسالے کی ہیں یہ جو ثابت ثابت مسالے ہیں ہم انہیں ڈرائے روزٹ کر لیں گے میڈیم سلو فیم تاکہ اس کا رنگ زیادہ نہ ڈارک آئے اور نہ ہی یہ ایسی لائٹ آئے ہمیں اس کا ایسا کلر لانا ہے گولڈن براؤن سا کہ یہ جب ہم اسے پیسیں تو اس میں ایک اچھی سی خوشبو آئے جب ہم انہیں ڈرائے روزٹ کرتے ہیں خوشبو تو ویسے بھی آتی ہے تو بس اسی خوشبو پا دھیان میں رکھتے ہوئے آپ اس کو فوراں نکال لیں گے کہ اس کی جلنے کی بھو نہیں آئے ٹھیک ہے جتنی جتنی میں نے کونٹی ڈی لی ہے وہ میں آپ کو ڈرسکرپشن باک میں ڈال دوں گی آپ چیک کر لی جائے گا یہ دیکھیں ثابت لال مرچی ہیں اس کو چاروں طرف سے ہم ایسی ہنائیں گے کہ ہر جگہ سے آرام سے ڈرائے روزٹ ہو جائیں یہ دیکھیں اس کا کتنا اچھا سا کلر آیا ہے اب ہم ڈالیں گے ثابت کالی مرچے اور لون ٹھیک ہے اس کو بھی ہم جلدی جلدی سے چلائیں گے اور اس کو بھی جیسے ہی خوشبو آنے لگ گئی تھی تو میں نے اس سے اتار لیا تھا اب ہم زیرہ ڈالیں گے اس زیرے کا بھی اچھا سا گولڈن کلر دیں گے زیادہ ڈارک نہیں کیجے گا گولڈن بلکل نارمل سا گولڈن رکھے گا کیونکہ دیرے میں دیکھ جب اچھی دیو خوشبو آنے شروع ہو جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ زیرہ ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے کتنا اچھا کلر آیا ہے اب ہم ثابت دنیا ڈالیں گے اس کو بھی ہم جلدی جلدی روزٹ کریں گے کیونکہ میرا فرائی پین آل ریڈی کر رہا ہے تو اس وجہ سے یہ جلدی جلدی ہو رہے ہیں تو اس کے لیے میں اس کو جلدی جلدی ہیلا رہی ہوں اس کو بھی نکال دیجئے اس کا بھی گولڈن سا کلر آ گیا اب ہم ڈالیں گے اچھوائن اچھوائن ڈالتے وقت آپ اس بات کا دہان رکھئے گا یہ بہت جلدی جل جاتی ہے میں نے اس کو دو سے تین سیکنڈ کے اندر اندر میں نے اس کو برائی روزٹ کیا اور اس کو فوراں نکال لیا ایک باول میں جب میں نے ان کو باول میں نکال لیا جمچے سے یا اسپیچولر سے جو بھی آپ کو بیٹر لگے آپ اس کو ہلکا سا چلا کر اس کو ٹھنٹا کر کے پھر مکسی میں ڈال کر اس کو برائنڈ کر لیں اس کا ہم نے بلکل فائن پوڈر نہیں بنانا ہے ہم نے اس کو گدرا گدرا رکھنا ہے تاکہ ہم اس کے ہر چیز کو زائقہ ہمارے موں میں آئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا لگ رہا ہے بلکل پوڈر نہیں بنا ہر چیز آپ کو نظر بھی آ رہی ہے کہ ہاں ایک فائن پوڈر کی طرح نہیں ہے پھر ہم نے اس میں کالا نمک ڈال دیا کالا نمک کو ڈال کر اچھے سے مکس کر لیں کہ پورے مسالے میں نمک کالے نمک کا زائقہ آ جائے آپ چاہیں تو نارمل نمک بھی ڈال سکتے ہیں لیکن کالا نمک سے زائقہ بہت اچھا رہتا ہے چلیں اب ہم جلدی سے شروعات کرتے ہیں اپنے دائی پڑوں کی دائی پڑے بنانے کے لیے ہمیں آدھا کا مون اور ماش کی دال چاہیے ہم نے آدھا آدھا کپ لی ہے اس کو اچھے کھلے پانی سے واش کر کے آپ اس کو دو سے تین گھنٹے بھگو دیں آپ اوبر نائٹ بھگو دیں زیادہ بیٹر ہے آپ اس کو بھگو کے دو سے تین گھنٹے چھوڑ دیں ہم دائی کی پرویشن کر لیتے ہیں دائی میں ہم نے چینی ڈالی یہ پورڈر چینی ہے چینی پورڈر میں نے اس لیے لی ہے کہ دائی میں اگر میں سابو چینی ڈالتی تو وہ پانی چھوڑتی تھوڑا لیکوڈی ہوتا ہے پھر تیکچر اچھا نہیں ہوتا لیکن جب آپ پورڈر چینی ڈالیں گے آپ کچھ دیکھئے گا دائی کا جو تیکچر ہے وہ بہت پریمی ٹائپ کا ہوگا بہت اچھا سا آپ اس کو پھیٹیں گے جتنا پھیٹتے جائیں گے اس میں سوفٹنے ساتھی جائے گی دائی میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا لگ رہا ہے میں نے پانی کا استعمال کیا ہے اتنا نہیں کیا بہت کم پانی کا استعمال کیا ہے بس اتنا کہ جب یہ پکوڑے اس میں دائی میں جائیں گے تو دائی ایسی بات ہے پکوڑے بھی اپنا جو ہے ابزارف کریں گے دائی کو تو اس لیے آپ جو ہیں صرف اور صرف اتنا رکھیں گا کہ دائی کا تیکچر اچھا رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دال کتنی اچھی سوک ہوئی ہے کتنا پھول گئی ہے ماشاءاللہ سے اب ہم اسے مکسی جار میں پیس لیں گے اچھے سے میں نے دو سے تین ٹیبل سپون پانی ڈالا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا اس کا بیٹر بنا ہے ایک دانہ نظر نہیں آرہا اتنا سمودھ سا بیٹر بنا ہے اور یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے نہ بلکل پتلا پانی ہے اور نہ یہ بہت زیادہ گاڑا ہو رہا ہے میں نے پکوڑوں کے ذائقے کے لیے میں نے اس میں زیرا اور باریکو ٹیوی لال مرچے ہیں اور نامک ہے میں نے یہ ڈال کے اس کو اچھے سے پھیٹ لیا ہے تاکہ پکوڑوں میں بھی ذائقہ آجائے اب میں اس میں ڈالوں گی سوڈا سوڈا میں نے اس میں بعد میں اس لیے ڈالا ہے کیونکہ ہم اس کو اچھے سے ہمیں پھیٹنا ہے پہلے ہم نے مسالے ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیے اب ہم سوڈا ڈال کے اس کو ہاتھ سے یا وکس سے آپ اتنا مکس کریے گا کہ مکس کریے گا اور بہت ہلکے ہاتھ سے کریے گا چاہے وکس کا استعمال کرے یہ دیکھیں میں نے اسے دس سے پندرہ منٹ میں نے اس کو پھیٹا ہے اور یہ دیکھیں پانی میں میں جب ایک چھوٹے سا پکوڑا ڈالا تو وہ فورا اوپر آ گیا تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ آپ کا بیٹر ریڈی ہے یہ دیکھیں میں نے پکوڑے ڈالے میں جلی پکوڑے ڈالی کیونکہ میرا آئل گرم ہو چکا تھا اور چھوٹے چھوٹے ڈالے ہیں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں چھوٹے چھوٹے کیونکہ پھر پانی میں جاگے بڑے ہو جاتے ہیں پھر جائی میں جائے اور پھول جاتے اس لئے میں چھوٹے ہائی فلیم پھول بھی مد رکھے گا اندر سے کچھ رہ جائیں گے پھول 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 ماشاءاللہ سے بس اسی طرح میں نے سارے پھول 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 سکتے ہیں سٹور جتنا کرنا چاہیں ایک زپ بیگ شاپر لے لیجئے کچھ بھوکس لے لیجئے اس کے اندر ڈال کر آپ Ever پانی میں پانی دول پانی میں پھول چاہیہ ایم گرم پھول پھول جIM سوٹ ہو پھول پھول کھانے میں نے ایک لیئر لگائی اس کی ڈش لے لیں کوئی باول لے لیں جس طرح سے آپ کو جو بھی سوٹیبل لگے اس طرح سے آپ اس کو رکھئے اور اس میں دائی ڈالیے ایک لیئر ڈال کے میں نے اوپر سے دائی اس لیئے ڈالا تاکہ دائی پکوڑوں کے اندر بھی دائی جہ جزب ہو جائے سیکنڈ لیئر لگائی میں نے اس کے بعد میں نے دوبارہ سے دائی کی ایک اور لیئر لگاؤں گی اسی طرح میں نے جہاں تین لیئر لگائی تھی اور اس کے بعد میں نے سارا دائی اس لیئے ڈال دیا تھا یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے سب کے پکوڑوں کو بلکل کبر کر دیا تاکہ پکوڑوں کے اندر بھی اچھے سی دائی جزب ہو جائے اس کے بعد ہم نے اس طرح سے میں نے اس لیئے کرا تھوڑا سپیچولر سے تاکہ جو ہے ایڈجسٹ ہو جائے سارے پکوڑے اور دائی بھی پکوڑوں کے اندر جزب ہو جائے پھر میں نے اس کو تھوڑی دائی کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا میملی کی چٹنی ڈال کر اور مسالہ ڈال کے تھڈڈے تھڈڈے کھانے میں بڑا مزہ آتا ہے نا جو دائی بڑھے تو بڑے مزے کے لگتے ہیں میٹھے دائی بڑھے تو بات ہی کیا ہے میٹھے دائی بڑھوں کی بہت اللہ چباب لگتے ہیں یہ میں نے ہوم میٹ مسالہ جو آپ کے سامنے بنایا وہ میں نے اس کے اوپر ڈال دیا تو آپ میرے یہ ریسپی ضرور ضرور ٹرائی کرئے گا دونوں مجھے کمنٹس باک میں ضرور بتائیے گا آپ کو کیسی لگی مجھے آپ کی کمنٹس کا انتظار رہے گا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر بھی ضرور کریے گا تاکہ مجھے آپ کے کامنٹس کا پتہ چلے کہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگ رہی ہے اللہ حافظ